ذرا اس منظر کو دیکھئے امام مسلم نقل کرتے وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے مرگی کا دورہ بڑا خدرناک ہوتا ہے ہاتھ پر چلنے لگتے ہیں زمین پر گر جاتی ہے عورت آدمی اور ہاتھ پر چلتے ہیں اور ایسے سکرنے لگتے ہیں وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے ہاتھ پر زمین پر چلنے لگتے ہیں اور میرا حال یہ ہوتا ہے کہ میرا کپڑا میرے جسم سے اتر جاتا ہے جب زمین پر میرے ہاتھ پر چلتے ہیں تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں نیوٹ ہو جاتی ہوں میں نیکٹ بلکل برہنہ ہو جاتی ہوں میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہتا اور اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کہا جی تو کہیے میرے پاس کس لئے آئی ہوں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے اللہ مجھے اس بیماری سے شفاہ تا فرمائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹھو وہ بیٹھ گئی آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لئے دو اپشن ہیں I have two option for you میرے پاس تمہارے لئے دو طریقے دو اپشن ہیں بتاؤ بتاؤں کہندے لگی کیا اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تو یہ سمجھو دعا کروانے والی کون ہے ایک صحابیہ کوئی ہم آپ میں سے کوئی اُلت کے مقام کو نہیں اونسکتے صحابیہ بیماری بھی کتنی خطرناک مر گی اور اس کی حالت بھی ایسی کہ کپڑا تک جسم سے اتر جائیں ننگی ہو جاتی ہو اور دعا کس سے کروا رہی ہے جنابِ محمد رسول اللہ سے اور نبی اگر دعا کر دے تو اس کی بیماری ختم ہو گیا نہیں اس لئے وہ نبی کے پاس آئی ہے اللہ کے نبی نے لیکن اس موقع پر بھی دعا نہیں کیوں اس کے لئے آپ نے اس کے لئے فرمایا کہ تیرے لئے میرے پاس دو اپشن ہیں اپشن ون پہلا اپشن میں تیرے لئے دعا کیے دیتا ہوں اگر تُو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کیے دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی اور کل سے تجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا تو بلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک تو اپشن یہ ہے تم کہو تو میں دعا کر دوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے کہا اللہ کے رسول دوسرا اپشن کیا ہے پہلے سنتو لوں پھر فیصلہ کرو آپ نے فرمایا دوسرا اپشن یہ ہے کہ تُو اسی بیماری میں پڑی رہے اسی بیماری میں تم رہو میں تمہارے لئے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں اور تم اسی بیماری میں رہو جب بھی تمہیں مرگی کا دورہ پڑے تو تم سبر کرلو سبر کرو اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے لئے جنت ہے بتاؤں کیا کروں گی دونوں اپشن بتلا دیئے یہاں تو جس مریض کو دیکھنے جاؤ وہ ہی پکڑ لیتا ہے ملی صاحب دیکھنے آئے ہو اب مصر میں میرے لئے دعا بھی کرا دینا اللہ شباہ دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپشن کیا بتائے اے عورت پہلا اپشن یہ ہے کہ میں تیرے لئے دعا کیے دیتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن جنت دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں دوسرا اپشن یہ ہے کہ تُو صبر کر اسی بیماری میں اسی بیماری میں پڑی رہے میں تیرے لئے دعا نہیں کرتا ہوں مرگی آتی رہیں گی تُو یہ آتی رہے لیکن تُو صبر کر اس بیماری پر اگر تُو صبر کرتی ہے تو تیرے لئے جنت ہے اس عورت نے کہا بس اے ہائے کیسی عورت تھی بس آئے اللہ کے رسول میں اڑ رہی ہوں اب میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ میرے لئے دعا کیجئے اب میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی ہوں مرگی کے دورے پڑھتے ہیں پڑھنے دیجئے اللہ کے رسول لیکن ہاں ایک دعا کر دیجئے بیماری سے شفاہ نہ ملے مجھے وہ تو میں بیماری پر صبر کرنا گوارہ ہے مرگی کا دورہ پڑھنا مجھے گوارہ ہے میں اس بیماری پر صبر کرلوں گی لیکن اللہ کے رسول جب میں گرتی ہوں تو ننگی ہو جاتی ہوں برہنہ یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالی سے بیماری تو ناچھی ہو لیکن کم سے کم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑھے تو میں ننگی نہ ہوا کروں میرا کپڑا میرے جسم سے نیچے نایا کرے وہ میرا کپڑا میرے پدن کو میرے جسم کو ڈھاکے رہے اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہاری جائز بات ہے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے تمہارے سطر کی حفاظت فرمائے پھر اس دن کی تاریخ سے اس عورت کو پرابر مرگی کے دورے پڑھے رہے لیکن لوگوں نے پھر اس کو اپنی آنکھوں سے کبھی برہنہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا یہ کون سی عورتیں تھیں نبی سے دعا کرانے آئیں اور نبی نے کہا کہ کسی بیماری میں پڑھی رہو گی اور صبر کرو گی تو جنت ہے اور میں دعا کر دیتا ہوں تو تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں تو اس نے بیمار رہنا گوارہ کر لیا اس نے مریض بن کر رہنا گوارہ کر لیا اور بیماری پر صبر کرنے کو بہتر سنجھا اور کہنے لگی میں صبر کروں گی اے اللہ کے رسول مجھے سروت میں یہ صحیح ہونے کی اگر بیماری پر صبر کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت دے رہا ہے تو اس میں مجھے مزائے کا کیا دنیا میں اپنی تغلیف تمہیں اٹھا ہی لوں لہذا اللہ کے رسول کی دعا نہیں ہوئی پھر وہ بیمار رہے اور اس بیماری پر ہی وہ صبر کرتی رہی میرے بھائیوں وہ لوگ جنت کو اپنے اوپر ترجیح دیتی تھی یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے اگر کسی کو بخار آ جائے اگر کسی کو کوئی کینسر ہو جائے اگر کسی کو کوئی ٹی بی کی بیماری ہو جائے اگر کسی کو کوئی خطرناک بیماری اللہ حلاج بیماری مرنے کے قریب ہو وہ آدمی اس بیماری میں لیکن وہ اس بیماری پر پریشان نہ ہو صبر کرے میرے بھائیوں اس بیماری پر صبر بھی کرے اور اللہ کا شکرہ دا کرتا رہے ہر حال میں جس حال میں تو انشاءاللہ یہ صبر والا راستہ یہ بھی اس کو جنت کے اندر لے